ڈی پروڈیوٹس میں ریپروڈکشن فلاورز کے بارے میں ٹھیک ہے یہ لیکچر نمبر سیون ایسے چپٹر کا ایسے پہلے آپ نے اچھے لیکچر اگر اچھے سے کر لی ہو تو اچھے بات ہے وہ نہ ان کو دوبارہ کر لی جگہ جی اچھے ڈی پروڈکشن فلاورنگ پلانٹ جب جن کے فلاور لگتے ہیں ان کے سیکشل ریپروڈکشن کس پرکار ہوتا ہے ڈی پروڈکشن ہم نے پڑھا تھا ہے اس کے الگ الگ پڑھے تھے اب پلانٹ جو ہوتے ہیں فلاورنگ پلانٹ جن کے اندر سیکشل ریپروڈکشن بھی ہوتا ہے ہے اس کے سٹپ پڑھیں کس پرکار سیکسول ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکسول کے لیے ایک فیمیل آرگن بیچ ہے اور میل آرگن بچ ہے دونوں چیزیں چیزیں میل سیلی گیمٹی جو ہیں اپنی میل گیمٹی بچی دونوں گیمٹی چیزیں تب ہی جا کے آپ کو کیا بناتا ہے ہے سیکسول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کن کن سٹپ میں ہوتا ہے دیکھئے گا دا میل آرگن دا میل آرگن آف تا فروور جو میل اورگن ہوتا ہے پلانٹ کا اس کو کیا کہا جاتا ہے جی سٹیمن کا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ بات کر رہی تھی کہ اورگن کون سا ہوتا ہے سیکسولی پروڈکشن کیلئے تو پچھلی ویڈیو بھی اپنے دیکھا ہوا فلاور ہوتا ہے جی اور فلاور کے اندر ایک پارٹ ہوتا ہے سٹیمن ہم آگے دیکھیں گے فلاور کے پارٹ پڑے گی تب وہ کیا جارہ refer ایچسل ہوں پرRadar سٹ cowok�给س پر گیا 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 گیاً آپ کا مطلب ہوا آپ کو بھی فلاور کو دیکھنا ویڈیو گی آگے کیوں گیا ہوں لیگا آپ کو شغل بست دیکھنا کے اندر بھیифیو پر گلے ہوتے ہیں چوس پر�تگیان آجم ہلا ملنا چاہیتا ہےшибہ آپ کو بھی شغل ملنا چاہیتا ہوا ہے یہ کیا کرتا ہے کو پروڈکشن کرتا ہے یہ اس کو کیا کر جاتا ہے وہ اور ایخوصہ کھائیں یا ایخوصہ کارمنdays شمالاتا ہے اس ہیں کہ نمبر کرتا سانپ کوئی افلی عنہ بنا جاتا ہے اوپر ولم ربraz ox تو یہاں بنا جائے گا چنپ تو یہ نہیں سکتت become کل قیمتی پر آمد تینٹو کیا کہ کس کے اندر پر آمد تینٹو کیا کہ یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کیسے میل گینی میں چیز کا پر آمد تینٹو کیا اور میل گی میری پر آمد تینٹو کیا پولن گریم میں ہوتی ہے مل گی میٹیز پر آمد تینٹو کیا جو آپ کی فیمل گیرمیٹیز ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے جی ان کو کہا جا سکتا ہے ان کو اوہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک سیل بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر جسٹ اگ کہہ سکتے ہیں کہ versatile کو اپنیتنا پڑ لیا کہ mitä کیا کلاتا ہے جم اہاں پر liیا تمجھ موجود ہوتا ہے یہ کہا پر جید ہوتا ہے جیسے بڑleきたise سکتا ہے اور 놀�ı ایکس کے نام سے بھی جانا جا سکتا ہے اتنا آپ نے کر لیا ٹھیک ہے یہ تیسا پائنٹ دوبارہ وہی لکھ دیا آپ کے ٹھیک ہے ریپیٹ کرنے کے لئے دا میل اور گامیٹیز پرزینٹ ان پولن گرینز فرٹیلائز دا فیمل گامیٹیز اور ایکس سیل پرزینٹ ان دا ہووز جو میل اورگن ہیں وہ کیا کریں گے جی میل اورگن پرزینٹ ان پولن گرینز کان پرزینٹ ہوتے ہیں پولن گرینز میں سیل مکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے کامی کا نیا پروٹکشن ہوتا ہے تو فرٹیلائز کریں گے فیمل گامیٹیز کو جو کہا ہاں پرزینٹ ہوتی ہے آ simplistic جو ہیں میل گامیٹیز نے فرٹیلائز کردیا فیمل گامیٹیز کو جو پرزینٹ کھی آپ کی آمیٹس کے اندر تو فرٹیلائز ہے وہ سیل کروں کرے گی ویدین اوویل اوویل کے اندر گرو کرے گی and become seeds اور سے کیا بن جاتا ہے flower سے seed بن جاتا ہے ٹھیک ہے بیس بن جاتا ہے the seeds produced by plant اور اور germination ٹھیک ہے the seed produce new plants on germination germination کا مطلب وقت under suitable condition ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ پتہ ہمارے دو دن میں تیار ہو جائے گا یہ stable condition depend کر دے کی وارٹر کتنا ہے اپر ایر ہے لائٹ ہے کی نہیں یہ چیزیں انوائرمنٹل کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرے گا کی سیڈ کی والیٹی کیا ہوگی کتنا سیڈ پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے یہ اپنے سیکسول ریپروڈکشن پڑھا اپنے پڑھا کیا اپنے میل اورگن کیا کلاتا ہے stamen کلاتا ہے فی میل اورگن کیا کلاتا ہے کارپل کلاتا ہے یہ کہاں رہتا ہے یہ رہتا ہے آپ کا کس کے اندر رہتا ہے جی پولنگرین میں اور یہ کہاں رہتا ہے آپ کا پاس کارپل آپ کا اوری پروڈکشن پڑھا میں آپ کا میں اورگن ہے یہ اس کو فرٹلائز کر دے گا اور فرٹلائز کرنے کے بعد کس کی فورمیشن ہوگی اگ کی فورمیشن ہو جائے گا اور وہ ہی اگ آگے جائے گا اور کیا بن جائے گا جی سیڈز بن جائے گا اس پرکار ریپروڈکشن ہوتا ہے پلائوریم پلانٹ کے اندر ٹھیک ہے ہم پڑھیں گے جی پارٹس او فلاور فلاور کے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈا مین پارٹ او فلاور آر کون کون سے ہوتے ہیں مین پارٹ فلاور کے آپ کا ہوتا ہے کہ ریسی پیٹیکل سیپلز پیٹلز سٹیمن اینڈ کارپل یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ریسی پیٹل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اورallenہ ہوتا ہے سٹیمن کارپل یہ میین پارٹ ہوتے ہیں فلاور کے ایک بارے سیب سے پہل دیکھو جی ریسی پیٹل کیا ہوتی ہے the base of flower to which all the part of flower are attached is called ریسی پیٹل یعنی base of flower flower مان لو آپ نے کوئی flower بنایا دیکھا ہوا آپ نے flower اسی حساب سے ہوتا ہے یہ مان لو پودے سے آرہی ہے تین یہاں کی تین یہانے کے بعد یہاں سے flower ایسے بنتا ہے یہ بیچ میں ایک زندہ سا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ میں چھوٹے اوٹنڈے ہوتا ہے آپ کسی flower کو دیکھ سکتے ہیں اب جو یہ ہوتا ہے یہ پارٹ دیکھ لاتا ہے آپ کا ریسی پیٹل ریسی پیٹل یہ کیا کام کرتا ہے یہ base of flower ہوتا ہے اور یہ سارے پارٹ کو اوپر کا جتنا بھی پارٹ ہے یہ سارے کو کیا کر کے رکھتا ہے یہ اٹیج کر کے رکھتا ہے ڈائیگرام میں دیکھو یہ جو ہے یہ سٹیم آیا سٹیم ہونے کے بعد تو یہ پارٹ ہے ہرار آپ نے دیکھا ہوگا گینڈے کا پھول دیکھ سکتے ہیں اس کے اندرز نیچے گرین گرین پارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی ریسی پیٹل ٹھیک ہے ریسی پیٹیکل ٹھیک ہے یہ کیا کام کرتا ہے یہ فولڈ کرنے کا کام کرتا ہے کہ پلانٹ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ پتے وغیرہ سارے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو اس کا کام ہوتا ہے جی فولڈ کرنا تو پہلا پارٹ ہے آپ نے پڑھ لیا ریسی پیٹیکل اس کا کیا کام ہوتا ہے بیس آف دے فلاور تو بچ اول دے پارٹس آف ای فلاور آر اٹیچ اس کا کالڈ ہے ریسی پیٹیکل ٹھیک ہے جس کے سارے کے سارے پارٹ اٹیچ ہوتے ہیں وہ بیس میں ہوتا ہے اس کو کہا داتا ہے ریسی پیٹیکل دوسرا ہے جی دوسرا ہے آپ کا سپلز ٹھیک ہے سپلز کا آٹھے ہیں ٹھیک ہے جو گرین دیکھو یہاں یہ ہوگا پھر اس کا آگے گرین پارٹ اور ہوتا ہے فلاور کیسے کنٹرول پکڑنے کے لیے اس کو اور زیادہ پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے تو گرین لیف لائک پارٹ آف دا آؤٹرموس سرکل آف فلاور آر کارڈ سیپلز ٹھیک ہے سوٹے سیکجامپل کے لیے میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو دیکھا ہوگا آپ گیندے کا پھول دیکھ سکتے ہوگی ٹھیک ہے گیندے کا پھول کیسے ساپ سے ہوتا ہے جہاں سے گرین گرین وہ آتی ہے پھر اس کے بعد گرین گرین آگی ہے آپ کی دنڈی پودے سے پھر اس کے بعد تھوڑا ایسا یہاں پہ چڑھائی بڑھ جاتی ہے نچے سے پھر اس کے بعد یہ تھوڑی یہاں پہ ایسے کلی ہوتی ہے چڑھائی ہری ہری گرین گرین آپ کی ہر ایک سائیڈ میں دیکھی ہوگی آپ نے پھر اس کے بعد آپ کا فلاور شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھ سکتے آپ ٹرائی کر کے تو یہ جو یہ پارٹ ہوگا یہ تو گیا ریسی پٹیکلز جو آپ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے پورے کو ہولڈ کر کے رکھتا پھر اس کے بعد جو گرین لیف بغیرہ آگی اس کو کہا جاتا ہے جی آپ سیپلز ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا گرین ہوگا لیف لائک پارٹ ہوگا آٹر موس سرکل آف دی فلاور ہوگا سیپلز ٹھیک ہے جی سیپلز ٹیکن ٹوگیدھر بہت سارے ہوتے ہیں کدھر ہوگا سیپلز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے کلکس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات امپورٹنٹ ہے کی اول دا سیپلز ٹیکن ٹوگیدھر آر کارڈ ٹھیک ہے دا فنکشن آف سیپلز فنکشن آف سیپلز کیا ہوگا سیپلز کہہ دو چھے کلکس کہہ دو کیا ہوگا جی اس تو پروٹیک تب اس کا کام ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا when it is in form of body کس کی form میں تھا برد مل بند تھا یہ پورا کھل آواز نہیں تھا تب اس کا مین کام ہوتا تھا اس دو پارٹ پڑھ لی ایک سیپ ٹکلز دوسرا پڑھ لی اپنے سیپلز ٹھیک ہے اور سیپلز گروپ سیپلز سارے سیپلز کو اکٹھا کردھو گرد کیا کلائے گا آپ کے پاس کلکس کلائے گا ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے دی پیٹلز کے بارے پیٹلز کیا ہوں پارٹ ہم üll سیپلز 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 اس اند образом ہم سیپلز سیپلز سارے سارے پیٹلز کو ایک ساتھ کر لوگے تو کیا کلائیں گے پیٹلز بہت سارے ہوتے ہیں آپ نے دیکھتے ہوں گے کوئی فلاور آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ کمپیر کرو گے ساتھ ساتھ لے کے بیٹھ جاؤ کلاور کو بھی ٹھیک ہے تو وہ اور اچھے سے کلیر ہو جائے گا جیسے ٹھیک ہے اب دیکھو اس کا کیا مطلب ہوا جو آپ کے جیسے وہی بھی فول ہے آپ کو اس کلر کا دکھائی دے رہا ہے کلر کیسے کان دکھائی جاتا ہے پیٹلز کے کان ٹھیک ہے تو یہ ساتھ کلر فل پارٹ ہوتا ہے پلانٹ کا وہ کیا کلاتا ہے جب آپ کا پیٹلز کلاتا ہے یہ آپ نے دیکھا وہ یہ پارٹ یہ پارٹ یہ پارٹ ٹھیک ہے پھر آپ فلاور کے اندر دیکھو گے اس کو یہ یہ اٹھا کے دیکھ لینا ملے گی ٹھیک ہے ان کے بارے میں میں پڑھیں گی تو پیٹلز کیا ہوتے ہیں جی آپ کے پاس پیٹلز کیا کرتے ہیں کلر فل پارٹ ہوتا ہے ہم کو پیٹلز کا جاتا ہے اول پیٹل لائی انسائیڈ ڈا سیپلز ٹھیک ہے سارے سارے سیپلز کے اندر لائی کرتے ہیں ڈا پیٹلز ڈیکن ٹو گیر آر کا رولا صاحبہ پیٹلز کیا کرتے ہیں اے چید سوچو کہ آپ اس کو کو دیکھو کچھ بنایا جاتا ہے ہمارے لیے بنایا بھگوان نہیں کہ ہمیں اچھا لگے یہ بنایا گیا انسیکٹ کے لیے تھکتہ دہ فنکشن آف دہ پیٹل اور کرولا is to attract ڈنسیکٹ for pollination ڈبلی نیشن ابھی آپ پڑھو گے کیا ہوتے آگے آگے جا گے پڑھو گے اس کا فنکشن کا کیا کام ہوگا جی پیٹلز کا اٹریکٹ کرنا انسیکٹ کو ٹھیک ہے and to protect the reproductive organs which are at the center of the floor تو کہاں پر ہوتے ہیں reproductive organs center of the floor کے اندروں تو بیچ میں تو چیزیں ڈنڈی سی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ reproductive organs ہے ٹھیک ہے اور انسیکٹ کا کام کیا ہوگا جی یہ repolination میں help کرواتے ہیں آپ کی پولینیشن کیا ہوتی ہے آپ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھو گے ابھی تو ٹھیک ہے the function of petals or corolla is to attract insects the function کیا ہوگا petals کا to attract insects یہ پوچھتا سکتا ہے کی کس کا function ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے the function of petal is to attract insects کس کے لیے for pollination کے لیے and to protect the reproductive organs which are at the center of the floor ٹھیک ہے fourth ہے جی آپ کا fourth ہے stamen ٹھیک ہے fourth کونس آپ کے پاس ہے stamen ٹھیک ہے اب stamen کیا ہوتا ہے جی the little stalk with swollen top just inside the ring of the petal in a flower I'll call stamen ٹھیک a stamen is the male reproductive organ of the plant اب stamen کیا ہوتا ہے یہ دیکھو آپ کسی plant کے انتر دیکھو گی نا جیسے ڈنڈی سی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یہ دیکھو یہ دیکھو چھوٹ چھوٹی ڈنڈیاں دکھائی دے رہی ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے جی ان کو پاہا جاتا ہے stamen کیا کہا جاتا ہے جی stamen اور یہی میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہوتی ہے کسی plant کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو flower کے اندر جاؤں گے ٹھیک ہے اس کو کھول کے دیکھو یہ پتیاں ٹالو یہاں سے جو colorful پارٹ اس کو اٹھا کے دیکھو اس بیچ میں یہ structure ملے گی آپ کو تو یہ چھوٹی چھوٹی دکھائی دے رہی ان کو کہا جاتا ہے میل ریپروڈکشن کے لیے help کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے جی آپ کے پاس stamen کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کلیر نہیں آتا ہے کوئی آپ کے پاس ٹھیک ہے جی تو سٹیمن کیا ہوتا ہے جی لیٹل سٹوپس ویدہ سوالن ٹوپس پولن ملک سجا ہوا ٹائپ کا ٹوپ ہوتا ہے اوپر سے موٹا ہوتا ہے ان کا ٹوپ ہے لیٹل چھوٹی ہوتی ہے سٹوپ تینی ٹائپ میں ہم لگتے ہیں ڈنڈی ٹائپ میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جسٹ انسائی در ریگ آف پیٹل کس کے اندر ہوتی ہے ریگ آف پیٹل اس کو کیا کہا جاتا ہے سٹیمن کا جاتا ہے سٹیمن کیا ہوتا ہے میل ریپروڈکٹیو اورگن اوپ دا پلانٹ ہوتا ہے پلانٹ کا میل ہے ریپروڈکٹیو اورگن ہوتا ہے لاسٹ بستہ آپ کے پاس کارپل اندہ سینٹر آف دہ فلاور دیریجے فلاسک سیپڈ اورگن کارڈ کارپل ایک سینٹر آف دہ فلاسک فلاور کے اندر اوٹ جاؤ گے تو وہاں پہ فلاسک شیپ ملے گی فلاسک مطلب ہوگا ہے کہ فلاسک نہیں سمجھتے ہیں مگ ٹائپ میں آپ ایسی سیپ لگا سکتے ہو کارپل ایسا فیمیل ریپروڈکٹیو اورگن کارپل کے آج آپ کہہ کہ فیمیل ریپروڈکٹیو اورگن کارپل ٹھیک ہے پہل سمجھو کارپل کی ہے بلکل دیکھو جی بیچ کے اندر آپ کو یہ دی یہ سٹکچر دکھائی دے رہی آپ کو بیچ میں یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑی ٹھیک ہے یہ کہلاتی ہے آپ کی کارپل ٹھیک ہے یہ پوری سٹکچر یہ بڑی سٹکچر آپ کو دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی پلاور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے تب آپ کو اور اچھے سے کلیر ہو جائے گئے باتیں ٹھیک ہے اب دیکھو 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 پولینیشن میں آپ کو چھوٹا سینٹ دیتا ہوں پولینیشن کیا ہوتی ہے پولینیشن کا مددب ہوتا ہے جی تو میل اورگن سے جو نکل لیں آپ کے اور جو فیمیل گیمیٹیز ہیں میل گیمیٹیز اور فیمیل گیمیٹیز آپس میں مکس ہونا بھی پولینیشن کلاتا فیٹیلائیزیشن جو ہوتی ہے اسی کو پروسس کو فولینیشن کہتے ہیں پلانٹس کے اندر یہاں پر دیکھنا آپ کو خردری سی سٹکچر دکھائی دے گی خردری سے بلکل ایسے بندو سے بندو سے بندو سے چھٹک رہے ہوں گے وہ ہوتے ہیں آپ کے میل اورگن یا میل گیمیٹیز کہہ سکتے ہیں وہ میل گیمیٹیز یہاں پر ٹرانسپر کیے جاتے ہیں یہ فیمیل پارٹ ہے اس فیمیل پارٹ پر ٹرانسپر کیے جاتے ہیں اس کے ٹرانسپر کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں انسیکٹ کیوں بیٹھتے ہیں انسیکٹ کو کیوں اٹریکٹ کرنے کے لیے بنایا ہے ان کو ان کو کلر فول ہے تاکہ انسیکٹ یہاں بھی بیٹھے گا وہ پھر یہاں پاؤں کے چپک جائیں گے پھر وہ یہاں بیٹھ جائے گا پھر وہ یہاں بیٹھ جائے گا ایسے کر کے انسیکٹ ہیلپ کروا دیتے ہیں آپ کی پولینیشن میں ٹھیک ہے اس لیے ان کو کلر فول بنایا گیا اس کے اوپر پولن گرینز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ڈوٹ 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 سی لگی ہوگی ان چھوٹے پارٹوں کے اوپر اور اس کے اوپر کوئی ڈوٹ سی نہیں ہوگی یہ ڈوٹ سی یہاں سے ٹرانسپر کی جاتے ہیں یہاں کے اوپر ٹھیک ہے جی اس کا اوپر واڑا پارٹ کیا کلاتا ہے سٹیگمہ کلاتا ہے بیٹھوالا کیا کلاتا ہے سٹائل کلاتا ہے ٹھیک ہے اس میں پولن ڈوٹ ڈوٹ بھی دیا ہوا ہے لیکن آپ کے لاسٹ میں اوپری بھی ہوتا ہے ایک تین ہوتے ہیں مین پارٹ اس کے سٹیگمہ سٹائل اور ایک ہو گیا آپ کے پاس اوپری ٹھیک ہے یہ کارپل کے پارٹ ہے جی اور یہ کیا ہوتا ہے فیمیل ریپروڈکشن میں پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوپ پارٹ آف دہ کارپل اس کا سٹیگمہ سٹیگمہ کیا کام ہوگا پولن گرین کو ریفیو کرنا جی ٹھیک ہے بھی ہوا ہے ھی سے ریچو کرے گی سے کس کے لیے Uh لئے بولنیشن کے لئے سٹ 이گام صداق سارتہ کی اگر کوئی اور چیز ہوگا تو فٹاک سے چپک جائے گی اس لئے سٹیگام کیا ہوتا ہے صداقل پر اللہ وہ چپک جائے گا ڈسٹیک ٹو後ے معاوم بشترکی Oui am iULLdt qui ڈسٹیکٹ ٹوب investing oh میرا کھارٹ سٹائل ک Hannah took a ڈ computer did youcote prototype ڈسٹی خسد و اگردو ماجیشو ستیک براہ cheat کسی کو کہا جاتا ہے آپ کی style ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے میں نے اس کا main کام ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں سے لے یہ تو کیا stigma اس کے پاس یہ ٹیوب ٹائپ کی جو structure دکھائی دے رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے style یا pollen tube بھی کہہ سکتے ہیں اس کا کام کیا ہوگا جی مان لو stigma نے آپ کے pollen grains کو receive کیا اس میں جو بھی male gametes ہوگی اس کو کو یہاں پہ transfer کرے گا جی ovary کے اندر ٹھیک ہے تو pollen tubes کا یہی کام ہوگا اور اس ovary کے اندر fertilization وغیرہ سارے کام ہوں گے اور plant سے کیا بن جائے گا جی flower بن جائے گا ٹھیک ہے swollen part یا پھر آپ لیکھ سکتے ہو bottom part ٹھیک ہے swollen part کا ملہ ہوگا ہے سجا ہوا part جو تھوڑا موٹا ہوتا ہے نیچے جا کر دیکھو swollen part of the bottom of carpel is called ovary جو نیچے والا part تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ovary کا جاتا ہے ovary make ovules and store them ovary کیا بناتی ہے ovules بناتی ہے اور ان کو store کرتی ہے ٹھیک ہے اب کئی plant تو ایسے ہوتے ہیں جی دیکھو کئی plant تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خود کے اندر ہی male بھی مل جائے گا آپ کو female بھی مل جائے گا ایک ہی flower کے اندر male بھی اور female بھی ایک میں ہی ہو جاتا ہے جی دونوں الگ الگ نہیں ہوتے ٹھیک ہے لیکن کئی flower آپ نے دیکھتے ہوں کئی plant بھی آپ نے دیکھتے ہوں گے جن کے دو دو کلر کے flower لگتے ہیں یہ دیکھتے ہوں گے آپ نے نوٹ ٹھیک ہے جیسے اب چھوٹے سم میں اگر آپ کو بات بتاؤں جو ہم سبجی کھاتے ہیں چکودرہ سبجی آپ نے سنی ہوگی یہاں پر ہمارے ہاں چلتی ہے اس کے اندر اگر اب اس کا plant دیکھو گے تو اس کے اندر دو ٹائپ کے flower لگتے ہیں دو کلر کے flower لگتے ہیں کیوں لگتے ہیں کیوں کی ایک flower تو ہوتا ہے اس کا بلکل ایک flower تو ہوگا جی بلکل female female part ہوگا اور ایک flower ہوگا جس میں صرف ہو صرف کیا ہوگا male part یعنی female اور male دونوں الگ الگ ہوتے ہیں کئی flower میں اور کئی میں دونوں کیا ہو جاتے ہیں ایک ہے ساتھ ہو جاتے ہیں کئی میں دونوں کیا ہو جاتے ہیں female اور male ہے ایک ساتھ جیسے اپنے سیکسوں کا flower دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر دونوں ایک ساتھ ہی ملیں گے ٹھیک ہے so the flower which contain only one sex organ ٹھیک ہے جس کے اندر صرف ایک sex organ ہو چاہے وہ male ہو چاہے وہ female ہو اس کو کہا جاتا ہے یونی سیکسول flower اس کو کیا کہا جائے گا جی یونی سیکسول flower which contain both sex organs جو دونوں sex organ ہو یہ آپ نوٹ کلیجے گا the flower which contain only one sex organ یہ تو لکھ لیا that either chaste man ہو چاہے کارپل ہو کچھ بھی ہو چاہے male ہو چاہے female ہو صرف ایک ہو اس کو کہا جاتا ہے یونی سیکسول اور which contain both only one کیا لکھ سکتے ہو جو بوت sex organ ٹھیک ہے آج در مطلب لکھے گا سٹیمن انڈ لکھ دیجئے گا یہاں پہ سٹیمن انڈ کرپل آر کارڈ اس کو کیا کہا جائے گا بائی سیکسول flower کہا جائے گا ٹھیک ہے یونی سیکسول flower کا مطلب کیا ہوگا جس میں صرف ایک ہی ہوگا چاہے female part ہو چاہے سٹیمن سو چاہے کارپل سو ٹھیک ہے اس کو یونی سیکسول flower کہا جائے گا اور جس کے اندر دونوں ایک فلاور کے اندر ہی ہو اس کو بائی سیکسول flower کہا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ سمجھ سکتے ہو ڈائیگرام سے اور دوبارہ یہ جو آپ کا گرین گرین تھی یہ یہاں سے تایا آپ کا سٹیم ہو دیکھا سٹیم ہوتا تھا تو اس سے ڈنڈی سے آتی ہے پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا آپ کا ریسی پٹیکل ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو گرین گرین سی ہے اس کو کہتے ہیں سیپل آپ کو ڈائیگرام ملانا ہے یہ ضرور ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھو ایک منٹ میں آپ کو یہ رب کر لیتا ہوں پھر آپ پھر اچھے سکتے ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ دیکھو آپ اس ڈائیگرام کو ٹھیک ہے سب سے پہلے اس ٹیم یہ ہوگا آپ کے پاس ٹیم پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ لیف ٹائپ کی جو سٹیکچر ہوتی ہے اس کو کہتا ہے سیپل ٹھیک ہے پھر یہ جو گری آپ کا ہوتا ہے کلرفل پارٹ اس کے بارے میں نے بات کر رہی اس کو کیا کہا جاتا ہے پیٹلز کا کام ہوتا ہے ٹریک کرنا انسیکٹ کو پھولینیشن کے لیے ٹھیک ہے پھر ہم اندر گئے پھر ہم نے دیکھا یہ جو پارٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو پارٹ ہوتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں کسی پلانٹ کے اندر ایک ہی ملے چاہیے ملے چاہیے ملے چاہیے ملے بڑے والا ٹھیک ہے اس ان کو کہا جاتا ہے یہ دیکھو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے سٹیمن کیسی ملے چکتے ہیں some Recent steps انہم نکھ میں بھے آپ کے باینے چاہیے ملے چیزیں ملے چاہیے ملے چاہیے ملے چاہیے ملے چاہیے ملے چاہیے種 fruits سٹیگما کام کیا ہوتا ہے اس کے اوپر پولن گرینز ہوتے ہیں سیسے بندو سے بندو سے لگے ہوں گا جی ان کو ریسیو کرنا اس کا کام ہوگا فور پولینیشن کے لیے پولن ٹیوب کیا کرے گی یہاں سے ٹرانسور کردے گی آوری کے اندر آوری کیا ہوتا ہے پولن پارٹ یعنی سوزا ہوا موٹا کیا سکتا ہے ٹھیک ہے اور بوٹم آوری کلاتا ہے یہیں پہ کیا ہوگا جی ایک فورمیشن ہوگی یہیں سے آگے جا کے سیڈ بنے گا جی ٹھیک ہے اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو ہماری ٹیلیگرام گروپ پہ ضرور جوئن کریں باؤنس آنسر کے نام سے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ڈریکٹ جا سکتے ہیں ٹیلیگرام گروپ پہ اس کو جوئن کرنا بھی نہ بھولیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کریں جی کومنٹ کر کے بتائیں گو آپ کو کیسا لگتا ہے اور زیادہ ڈیٹیلز ایکسپلین کرنا چاہیے اتنا سمجھ آ جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے جی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کر کے جانا اور نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتانا جو بھی آپ کی رائے ہو جو بھی آپ کو جیسا بھی لگتا ہو اگر ویڈیو ایسا کومنٹ کرجئے گا جی ٹھیک ہے سیئر ضرور کریں چینل کو سسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں ٹھیک ہے بی بیٹر لن بیٹر thank you have a nice day